اسلام علیکم جی دستو اس وقت ہے جو پتھوں کی سیزن ہے پتھے چل رہے ہیں کچھ جو پتھے پہلی بریڈ والے ہیں پہلی بریڈ میں جو آ چکے ہیں جن کی تقریباً ابھی چار مہینے پانچ مہینے ایج ہو گئی ہے وہ کہیں کہیں پر مستیاں کر رہے ہیں کہیں پر بلائی کر رہے ہیں اور جو دوسری بریڈ والے ہوتے ہیں کپاس کے فصل والے یا جوار والے ان میں بھی جو ہے تو تقریباً کچھ کچھ مستیاں آئی ہیں اسے نہیں ہوتا کہ پہلی بریڈ والے ہی صرف مستیاں کرتے پہلی بریڈ والے تو کرتے گاتے دوسری بریڈ جو ہوتے سیکنڈ بریڈ اسی میں سیکنڈ کلچ والے بھی مستیوں میں آ جاتے ہیں بہرحال پتھوں کو مستی کرانے کا سب سے آسان اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ ان کو ایک تو جنگل وغیرہ گھومائیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرے ہاتھ میں بیجے جنگل میں جاتے ہیں کوئی بھی بیجے اگر آپ کو ملتا ہے بھتل بوٹی ملتی ہے یا کوئی بھی چیز ایسی مل جاتی ہے آپ کو وہ کھلائیں یہ جو بیجے ڈنگروں کو بھی کھلا جاتا ہے اس کا بھی بیج ہوتے ہیں یہ سامہ ہم تو اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں سیندی زبان میں یا سراکی میں یہ اس کا جو بیجے اس کو لے کے آئے اس کو توڑ کے اس کے سنگ جو ہیں ان کو ہاتھ کی بدد سے مروڑ کے اچھے طریقے سے ساف کر کے بہترین طریقے سے ان کو پھونک لگائیں گے ان میں سے گند وغیرہ نکل جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سبزہ وغیرہ ہوتا ہے فل فروٹ سبزی ہے یہ بیج وغیرہ ان کے دینے سے ایک تو ان کا تھوڑا میدہ ان کا پوٹا وغیرہ صحیح ہو جاتا ہے اور یہ قدرتی چیزیں کھاتے ہیں ایک دو تیڑا شیڑا کھلایا جنگل وغیرہ گئے وہاں پر جا کے ہم نے ان کو تیڑا کھلایا کوئی بھی جنگل کی جڑی بوٹی ہم نے اس کو کھلائی فیرہ ٹورہ دیا صبح کو آدھا گھنٹا اگر زیادہ نہیں نا آدھا گھنٹا دس میٹ پندرہ میٹ بیس میٹ بھی اگر ہم پیرا پریس پہ اگر صحیح نیت کے ساتھ محنت کرے اپنے تیتر پہ یا کے پٹھے پہ تو پٹھوں میں جو جلدی مستیاں بھر جاتی ہے بیج آپ دیکھ لیں میں قریب کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ اکثر آپ کے ہاں ہر جگہ پہ ہوتا ہے ایک کپاس کے فصل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے یا اس کو الگ اگایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں سے کچھ بھی یہ جو کچھے پکے بھیجیں ان میں سے کچھ جو صحیح دانیں نکلیں گے باقی جو ہسو اس میں سے کچھرا وغیرہ نکل جائے گا اس کو پھونک دے کر اس کو ختم کر دیا جائیں اس کے گدی پہ بھینک دیں اور اس وقت تھوڑی موسم بھی چینجیں تھوڑا بہتہ باجرہ بھی زیادہ کریں پانی پٹھوں کو تھوڑا جا کم یعنی ڈال وغیرہ دے تو ڈال میں تو ابھی پانی ان کو نہیں ڈالنا پانی علیدہ سے دیں اور مٹی کا ٹائم پہ جو ہے دف گیارہ بجے رکھیں ان کی کھوراک وغیرہ صحیح کریں ایک آدھی بادامین دیا کریں ڈال ہو گئی یا توری وغیرہ ہو گئی کھیرا بھی نہ دیں کھیرا بگیرا نہیں دیا جاتا ہے اور ٹینڈہ وغیرہ دیں کھیرا بھی جو ہے سو جو کم کرتا ہے ان چیزوں کا اور دوسرے تیسرے دن چوتھے دن یہ دیکھیں لکا پٹھا ہے بھئی اور دوسرے تیسرے دن چوتھے دن آپ ان کو جو ہے سو ویبرامیس ان کا کیپسول بھی تھوڑا بہتا چوتھا ہے سا پانچوے دن چھتے دن دیا کریں تاکہ ان کو کبھی بھی زکام نہ لگے اگر آپ کے پٹھے بھی مر وغیرہ نہیں ہوتے صحیح ہوتے صحیح خوراک دیتے تو کبھی بھی بھی مر نہیں ہوں گے اور جلدی مستیوں میں لگ جائیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر پہ رجائے کمیٹ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا ڈھیر سارا کھال رکھیں اور بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں پھر ملتے نیکشن میں اللہ حافظ